نیتاؤں کے بیان سن سن کر اور ید کی خبریں دیکھ دیکھ کر اب تک آپ بور ہو چکے ہوں گے اس لیے آج ہم آپ کو ایک ایسی خبر دکھائیں گے جو کئی دنوں سے آپ کا من کھٹا کر رہی ہے آج ہم آپ کو نیبو کی کہانی دکھائیں گے کیونکہ پہلے آپ نیبو کو نچوڑتے تھے لیکن آج کل نیبو آپ کو نچوڑ رہا ہے جو نیبو پہلے دو روپے کا ملتا تھا وہ آج کل بازار میں پندرہ روپے کا مل رہا ہے آج ہم نے کھیت سے لے کر آپ کی جیب تک نیبو کے پورے سفر کو کیمرے میں اتارا ہے اور آپ یہ جان کر بڑے حیران ہوں گے کہ اتنی مہنگائی کے باوجود کسانوں کو ایک نیبو کا دام اب بھی دو سے دھائی روپے ہی مل رہا ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ باقی کا پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بری نظر سے بچانے والے نیبو کو آخر کس کی نظر لگ گئی ہے عام طور پر نیبو کی قیمتیں اسی روپے پرتی کلوگرام سے اوپر نہیں جاتی ہمارے دیش میں گرمی کے موسم میں جب نیبو کی بانگ سب سے زیادہ ہوتی ہے تب بھی اس کی قیمتیں ستھر بنی رہتی ہیں اور ان میں بہت زیادہ بدلاب نہیں ہوتا لیکن اس موسم میں نیبو نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور پچھلے دو مہینوں میں نیبو کی قیمتیں آٹھ سے دس گناہ تک بڑھ چکی ہیں اس سمیں دلی میں نیبو کے دام ساڑھے تین سو روپے پرتی کلوگرام ہے سورت میں تین سو روپے جائپور میں چار سو نویڈا میں چار سو اٹھائیس روپے ہریانہ میں چار سو بیس ممبئی میں تین سو بیس کولکتہ اور اتراخنڈ میں ایک کلو نیبو اس سمیں تین سو روپے کا مل رہا ہے یہ ہم آپ کو نیبو کا ریٹیل پرائس بتا رہے ہیں یعنی سبزی منڈی اور دکانوں میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اسی قیمت پر نیبو ملے گا اور اسی کو ریٹیل پرائس کہتے ہیں یہ قیمتیں اتنی زیادہ ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسی سال جنوری مہینے میں پرتی کلوگرام نیبو کی قیمتیں تیس سے چالیس روپے تھی لیکن اب یہ قیمتیں اوسطاً دھائی سو سے ساڑھے تین سو روپے کے بیچ ہیں اور ایسا اٹھارہ ورشوں کے بعد ہوا ہے اس سے پہلے ورش دوہزار چار میں بھی نیبو کی قیمتیں ایسے ہی آٹھ سے دس گناہ تک بڑھ گئی تھی حالانکہ اس بار نیبو کے دام اعتحاسک ستر پر ہیں اور اب ہمارے دیش میں نیبو کی بھی چوری شروع ہو گئی ہے سوچئے نیبو کی چوری ہو رہی ہے آج کل اتر پردیش کے شاہ جانپور میں چوروں نے ایک دکان سے ساٹھ کلو نیبو چورا لیا جس کی قیمت اٹھارہ ہزار روپے کے آس پاس ہوتی ہے اسی طرح کانپور میں بھی کئی کسانوں نے آروپ لگایا ہے کہ ان کے باغوں سے کچھ لوگوں دوارہ نیبو کی چوری کی جا رہی ہے اور اس چوری کو رکنے کے لیے اب کسان اپنے کھیتوں اور باغوں کی سرکشہ میں لمبے چوڑے باڈی گارڈز کو تینات کر رہے ہیں نیبو کی اس بڑی ہوئی قیمتیں اس لیے بھی زیادہ حیران کرتی ہیں کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نیبو کی کھیتی ہمارے دیش بھارت میں ہی ہوتی ہے بھارت میں ہر سال لگ بھگ سنتیس لاکھ ٹن نیبو کا اتفادن ہوتا ہے جبکہ سوچی میں اٹھائیس لاکھ ٹن کے ساتھ دوسرے سطان پر میکسیکو ہے اور تیسرے نمبر پر چین ہے جہاں ہر سال چھبیس لاکھ ٹن نیبو کا اتفادن ہوتا ہے یہاں ایک بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت کسی دوسرے دیش کو نیبو کا نریات نہیں کرتا یعنی ہم نیبو بیچتے نہیں ہیں کسی بھی اور دیش کو ہم جتنا نیبو گواتے ہیں اس کی خپت ہمارے دیش میں ہی ہو جاتی ہے اس لیے آپ کے من میں بھی یہ سوال ہوگا کہ جب بھارت نیبو کی کھیتی کرنے والا اتفادن کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے اور ہم دوسرے دیشوں کو نیبو بیچ بھی نہیں رہے تو پھر اس کی قیمتیں اچانک ہمارے بازاروں میں اتنی بڑ کیسے گئیں تو اس کے کئی کارن ہیں جن میں سب سے بڑا کارن ہے بے موسم بارش نیبو کی فصل ہر چار مہینے میں ہوتی ہے یعنی اگر کسی کسان نے ستمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں نیبو کی کھیتی کی تو وہ اپنی فصل مارچ تک ہی منڈی میں بیچ پاتا ہے لیکن اس بار ایسا نہیں ہو پایا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ستمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں کئی راجوں میں بے موسم بارش ہوئی تھی اور اسی بارش کی وجہ سے نیبو کی کھیتی پر برا اثر پڑا جن باغوں میں نیبو کی کھیتی ہوتی ہے وہاں نمی کے پرتی وہ جو باغ ہوتے ہیں وہ ان کی جو زمین ہے ان کی جو مٹی ہے وہ نمی کے پرتی زیادہ سموید انشیل ہوتی ہے اس لئے جب بے موسم کی برسات ہوئی تو نیبو کے پھول ٹھیک سے کھل نہیں پائے جس سے نیبو کی پیداوار گھٹ گئی اور بازار میں جتنا نیبو آنا چاہیے تھا اتنا آیا نہیں بھارت میں سب سے زیادہ نیبو کی کھیتی آندر پردیش میں ہوتی ہے اور وہاں کے کسان ہر سال لگ بھگ سات لاکھ ٹن نیبو کا اتپادن کرتے ہیں لیکن آندر پردیش میں گجرات میں سب سے زیادہ ہر سال چھے لاکھ پچیس ہزار ٹن نیبو کا اتپادن ہوتا ہے لیکن گجرات میں بھی پچھلے سال توفان آیا تھا اور اس سے نیبو کی کھیتی پر برا سر پڑا اور دیش میں نیبو کا اتپادن گھٹ گیا مہاراشتھ کرناٹک مدھپردیش اور اڑیسا میں بھی بے موسم بارش سے نیبو کی کھیتی پر بھاویت ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ دیش میں نیبو کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئیں نیبو مہنگا ہونے کا کارن جو دوسرا کارن ہے وہ بھی موسم ہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجی کہ پہلا کارن جو ہے وہ بھی موسم ہے اور دوسرا کارن بھی موسم ہے لیکن الگ طرح کا موسم پہلی بار جو ہم نے آپ کو پہلا کارن بتایا وہ تھا برسات کی وجہ سے فصل خراب ہونا اور دوسرا کارن ہے گرمی اس بار دیش کے زیادہ تر حصوں میں مارچ کے مہینے میں ہی تاپمان چالیس ڈگری تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے بازار میں نیبو کی مانگ پہلے کے مقابلے بہت بڑھ گئی یعنی ایک تو پہلے سے ہی نیبو کی پیداوار کم تھی اور اوپر سے گرمی کی وجہ سے اس کی مانگ بڑھ گئی جس سے ڈیمانڈ اور سپلائی میں ایک اسنطولن پیدا ہو گیا اور نیبو کی قیمتیں بڑھتی چلی گئیں یعنی ہر جگہ جو فارمولا ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ہی ہے اس سمیں جو ڈیمانڈ ہے نیبو کی وہ بہت زیادہ ہے اور سپلائی بہت کم ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے بھی نیبو مہنگا ہوا کیونکہ اس سے ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ بڑھ گئی بھارت میں سبزیوں اور دوسری ضروری چیزوں کے دام اکثر اس لیے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ دن تک سٹور نہیں کر پاتے اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی فصل اور دوسری چیز کی پیداوار کم ہوتی ہے تو اس کے دام اچانک سے بڑھ جاتے ہیں اس لیے بھارت کو سٹورج فیسلیٹیز بڑھانے پر ابھی بہت مہنت کرنی پڑے گی حالانکہ نیبو کچھ اور وجہوں سے بھی مہنگا ہوا ہے اور ان میں ایک اور بڑی پرمک وجہ ہے لالچ بھارت کے لوگ بھلے ہی ایک نیبو کے لیے دس سے پندرہ روپے آج کل دے رہے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ کسانوں کو ان بڑی ہوئی قیمتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں مل رہا آج جب ہماری ٹیم مہاراشتر آندر پردیش اور اتر پردیش میں الگ الگ جگہوں پر گئی تو ہمیں پتا چلا کہ کسانوں کو اب بھی منڈیوں میں ایک نیبو کے زیادہ سے زیادہ دھائی روپے ہی مل رہے ہیں جبکہ بازار میں یہی نیبو لوگوں کو پندرہ روپے میں مل رہا ہے ممبئی سے لگ بڑھ دھائی سو کلومیٹر دور مہاراشتر میں ایک جگہ ہے احمد نگر یہاں ہماری ٹیم ایک کسان سے ملی جس نے ہمیں بتایا کہ اسے امید تھی کہ اس بار اسے نیبو کے اچھے دام ملیں گے لیکن جب وہ نیبو لے کر منڈی پہنچا تو اسے ایک نیبو کے دھائی روپے بھی نہیں ملے اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کسان سے منڈی میں جس نیبو نے یہ نیبو خریدا اسے بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اسے بھی ایک نیبو کے لیے سات سے آٹھ روپے دینے پڑے آپ کو بتائے یہ باقی کے پانچ روپے کس کی جب میں گئے یہ پیسہ بچولیوں کی جب میں چلا گیا اور کسانوں اور لوکل ویہ پاریوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ اسے دوسری طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ بچولیے نہ ہوں تو ایک نیبو ابھی کے ابھی سیدھے پانچ روپے تک سستہ ہو سکتا ہے آج ہم نے اس وشے پر آپ کے لیے ایک وسترت گراؤنڈ رپورٹ تیار کی ہے جس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ نیبو اس بار بھارت کے عام لوگوں کو یعنی آپ سب لوگوں کو کیسے نچوڑ رہا ہے تو آپ لگاو کہ ہم نیبو گھر سے ہی ہاں پہ ایک ریٹیل جو چیزیں اس کے لیے بھی ہولسل مارکٹ آنا پڑ رہا ہے پہلے اب بہت پر رہا ہے بہت مہگا ہو گیا آپ کے جاتا ابھی اسی نبیر پاپا ابھی کتنا خرید رہے ہیں ڈائی سو گرام لیں گے ڈائی سو گرام ہی لیں گے اور کتنا لیں گے کلٹو بوڈ مہنگا چل رہا ہے کچھ فائدہ اور چیز مہنگے اس لیے کچھ کہنے سے فائدہ نہیں ہے کھانا ہے تو کھائیں گے ہی کھائیں گے ہے کی نہیں I think یہ بیچ کے جو میڈل میں ہیں یہ جہاں دہ کچھ گڑھڑ کر رہے ہیں and it must be controlled یہ ریٹ کنٹرول ہونا چاہیے کیونکہ آم بیگتی اب اتنی گرمی بھی پڑ رہی ہے تو نیبو پانی تو ایک سادھارن سی چیز ہے جو I think ایک لائف سیونگ ہو سکتا ہے پورا بجٹ بگڑ گیا ہے مہنگا ہی تنی ہو گئی ہے کہ آدمی یہی سوچ رہا کہ سبج کیا لے اور کیا نہ لے اب نیبو جو ہے ڈائیٹ کے لیے بھی چیئے بیمار آدمی کے لیے چیئے بجرگوں کے لیے چیئے کیونکہ گرمی ہی کے اندر سب سے پڑی چیز ہے ایک طرح کی دوائی ہے یہ اب یہی اتنی مہنگی ہے بتاؤ دو سو رو پی سے کم نیبو نہیں مل رہا اچھی آتے ہیں ایک بہار سے کہ ممی نیبو پانی چیئے کچھ تھنڈا بنا لو سکن جی بنا لو لیکن نہیں ہو پاتا ہے لیکن مجھوگری میں کیا ہے کہ لینا بھی پڑتا ہے جہاں اگر ہم نے آدھی کلو لینا تو وہاں پہ دھائیسوگرام لیتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں شاید اس کو ابھی افورڈ کر پاؤں گا لیکن جو لوگر سیگمنٹ کے لوگ ہیں ان کے لیے کافی زیادہ یہ کوسلی ہے ابھی جو ہم پہلے دس کے تین لیتے ہیں ابھی ہاں پہ ہم کو جو ہے یہ میرا ہے ریسٹرانٹ اور ریسٹرانٹ میں بینا نیمبو کے تو کام ہوتا ہی نہیں ہے ہم کو ہر چیز میں لگتا ہے پبلک کو بھی کھلانا ہے اپنے خود کے لیے بھی چاہیے سب میں چاہیے اور اتنا مہنگا ہے کہ یہ ابھی لینا is a luxury سونا خریدنے کے برابر ہو گیا مال پیچھے سے بہت کمار ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے ڈلی کے اندر ڈیمانڈ زیادہ ہے پیچھے سے مال کمار ہے تو آڑتی کو جب مال کم ملے گا لینے والے زیادہ ہیں تو وہ بولی پر بیشتے ہیں جیسا جس کا ہے ویسا سسٹرم کا چھوٹا پیس دیس روپے کی ہے بڑا پیس پندر روپے کی پہلے کتے گا تھا پہلے پانچ کا یہ کہتے تھا ابھی مطلب جگرہا کار ہے نیمبو کے پرتی کیا مطلب ان کا ہے کہ لے رہے نہیں لے رہے کیا کر رہے لے رہے جس کو بہت جروری ہے وہ لے رہے ہیں مرزنسی میں لے رہے ہیں آدھے کیلو کے جگہ ایک پاو لے رہے ہیں دو پیس لے رہے ہیں ایک پیس لے رہے ہیں دیکھیں ابھی مسکل سے ہاپ کے جی ایک دن میں بکھ رہا ہے اس سے زیادہ نہیں بکھ رہا بکوز میں ابھی بہتے زیادہ مہگا ہو چکا ہے لگوہ چار سو روپے کیجی نیبو پانی کا گلاس ہے جو میں اکسر پیتی ہوں لیکن جب میں اس کو خریدتی تھی یہ دس روپے گلاس تھا لیکن اب یہ پاندرہ روپے کا ہو گیا ہے کیونکہ نیبو کے جو ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں گراغ میں تو خیر کوئی کمی نہیں ہے جو کوئی پوچھتا تھا چمیہ تم نے پاندرہ کیسے کر دیا تو ان کو بتانا پڑتا تھا تو میڈم ہم نے جیسے پانچ روپے بڑھا دیا ہے سیدھی بات ہے ہم کو تھوڑی پائدہ ہو رہا ہے اتنا مہنگا ہم کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اتنا مہنگا ہم گراغ کو باؤ بولنے سے ہم خود سوچ میں گرتے کہ ہم باؤ کیا بولے کیونکہ مہنگا ہی اتنا ہو گیا ہے دو سو روپے کیجی چل رہا ہے بیا اور دو ہزار باویس نیمبو کے لیے یاد رکھنے والا آس تک اتنا مہنگا نہیں ہوا پورے دیش کی طرح چندیگر میں بھی نیمبو کے دام اس قدر بیتہ ہاشا بڑھے ہیں کہ اب جو ریسٹورنٹ مالک ہیں ہوتل مالک ہیں ان کو یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ نیمبو اور زیادہ لیں گے تو آپ کو اس کے لیے چارج کرنا پڑے گا یہ لیمن آرڈرڈ ویل بی چارجیبل یہ لگا دیا گیا ہے یہ کاران یہ ہے جی بیچ میں جو نیمبو ہیں وہ فائیو انڈرڈ فور ایٹی ٹو فائیو انڈرڈ پہنچ گئے تھے جی تو تب ہم نے یہ لگوایا کہ جو کوئی نیمبو ایکسٹر مطلب ہم بھائے گا اس کے دس سر پہ چارج ترکول بیاباری ہیں جنہوں نے نیمبو کو ہولسل باجار سے خریدا اور یہاں پر الگ الگ دیکھے اس پہ لگا کر انہوں نے یہ بیچنا شروع کیا ہے بڑا سائز یہاں پر مارکٹ میں بک رہا ہے ساڑھے آٹھ سو نو سو روپے اور اس سے چھوٹا سائز بک رہا ہے ساڑھے 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 اور اس سے چھوٹا سائز یہ ہے پانچو روپے کا پیس بک رہا ہے اور سب سے چھوٹا سائز جو ہے وہ بک رہا چار روپے گراغ جو آتے ہیں یہاں پر تو کبھی کبھی تو آئیسا ہو جاتا ہے گراغ سے بھگجک ہو جاتا ہے کہ اتنا نیمبو بھینگا کیوں ہوا ہے اور یہ لگ بگ تہرہ سے چوتو سال سے میں نیمبو بیچ رہا ہوں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے جو سب سے زیادہ ریٹ نیمبو کا بڑا ہے یہی چیز جو ریٹیلرز آپ سے خریدتے ہوں گے وہ پھر دو روپے اور بڑا کے دیتے ہوں گے وہ لوگ اگر یہاں سے آٹھ روپے یہ نیمبو خرید کے لیے کیا جاتا تو وہ لوگ دس روپے بیستا ہوگا باہر یہی آپ سے جانا چاہوں گا کہ پچھلے ڈیڑھ دو مہینے میں جب یہ بھاو نہیں بڑا تھا تب کیا ہیستی تھی پہلے ہیستی تھی یہ نیمبو چل رہا تھا ایک روپے دو روپے اور یہ دس روپے والا یہ دس روپے والا چل رہا تین روپے چار روپے بس اس کے نیچے نہیں سوچیں یہ بڑا نیمبو ہے جو تین چار روپے کے آسپاس چل رہا تھا ان کے مطابق جو اب دس روپے تک پہنچیا ہے اب اسے یہ دس روپے میں بیچ رہے ہیں یعنی کہ جو بھاو ہے وہ تین گناہ بڑھا ہے اور جب یہ ہمارے اور آپ کے کچن تک پہنچے گا تب یہ بارہ تیرہ روپے تک ہو جائے گا یہ ہم ترکول یا پاریوں کے پاس ہیں یہ ہول سیلر سے خریدتے ہیں ترکولر ہیں اور یہ پھر ریٹیلر کو بیچیں گے اور ریٹیلر پھر ہمیں تو الگ الگ سٹیج ہوتے ہوئے یہ بھاو ہمارے کچن تک پہنچتے پہنچتے بارہ تیرہ یا پھر اس سے کہیں جیدہ بڑھ جاتا ہے میں آپ کو اس وقت مہراشتر میں ایک کھیت میں لیایا ہوں یہ احمد نگر علاقہ ہے اور احمد نگر میں آپ شری گوندہ نام کی جگہ ہے وہاں کے اس گاؤں کے اس کھیت میں آئے ہیں اور میرے ہاتھ میں اس وقت کسی سبزی منڈی کی سب سے مہنگی جو سبزی ہے یا پھل ہے آپ جو بھی اس نام سے بکارتے ہیں آپ نمبو میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو یہاں سمجھانے کے لئے یہ آئے ہیں کہ آخر کسان کے کھیت میں جو نمبو اگرہا ہے وہ آپ کے گھر کی تھالی تک جاتے جاتے کیسے پندرہ روپے کا ایک نمبو یا دس سے پندرہ روپے کی ایک نمبو بکھ رہا ہے لیکن مارکٹ تو ٹھیک ہے لوگوں کے پندرہ روپے کا نمبو آرہا ہے آپ پندرہ روپے کا نمبو بیچ رہے ہیں ایک ایک آدمی کو ہم نہیں بیچ رہے ہیں بیچ والی ادھر سے تو کم سے ہی لے کے جا رہے ہیں اچہ آپ کہہ رہے ہیں آپ سے کم سے لگے جا رہے ہیں سو روپے کلو سے ہم سے لے کے جا رہے ہیں سو تو سو جاتے سے زیادہ ایک کلو کے اندر آپ یہ بتائیے میرے کو جڑا ایک کلو میں کتنا تیس سے چالیس لیمبو بیٹھتے ہیں تو یہ تو اندازن دھائی روپے پڑھا ہاں آپ ایک نمبو دھائی روپے کا دے رہے ہیں ہاں ادھر جگہ سے آپ کو تو ایک نمبو دھائی روپے ہی مل رہا ہے میں ایک نمبو بار پر اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ سب سے چھوٹی یونٹ ہے ہم کلو میں کونٹل میں تن میں بات نہیں کرتے ہیں ہم تو ایک نمبو کی بات کر رہے ہیں ایک نمبو آج کی تاریخ میں اگر میں لینے جاؤں گا میرے گھر میں پندہ روپے کا پڑھے گا تو آپ کو تو آپ کیسان ہو آپ کو دھائی روپے مل رہا ہے ہاں ہمیں دھائی روپے مل رہا ہے آپ بھی مل رہا ہے وہ ایک روپے بھی ملتا تھا نا دیوالی کی ٹائم ایک روپے پچاس پیسے ہی ملتے تھے نا ایک نمبو کی کیسی اتنا مہنگا ہو جاتا ہے بیس روپے کیلو پچاس روپے کیلو ڈیوالی روپے part ایک ویاپری آئے ہوئے ہیں ان سے بات کریں گے ہم دیکھیں اس کے پہلے آپ تیروپتی جلے یہاں پہ گھر آئے تھے کیا اور ابھی آئے ہوئے ہیں یہ جو نیمبو آپ کھرید رہے ہیں اس کے پہلے یہ ریٹ میں آپ کیر کری دیتے کیا نہیں نہیں اس کے پہلے تو نہیں کھرید تھے لیکن یہ سال میں ہی مارکٹ بہت یادہ ہوگا اس کے پہلے ایسا کوئی ریٹ یہاں تھا نہیں تو ریٹ بہت یادہ ہونے سے ہم لوگ کو تکلیف ہے لیکن کسان لوگ کے لیے اچھا ہے ہم مہاراشٹ بیجاپور ہر جگہ گھوم کر کے آ کر کے اور گدر سے نیبو کی خرداری کر رہے ہیں کیونکہ ادھر کے مارکٹوں میں نیبو کی آمدنی بہت کم ہے اور نیبو ہے نہیں اس کی وجہ سے ہم یہاں پر ہم کو مال مل جا رہا ہے جتنا چاہیے اتنا مال مل جا رہا ہے مارکٹ سے جون تک سیزن ہے نیمبو کا یہ سیزن میں مہاراشٹ میں اور گجرات میں اور کھرناٹک میں آندھرا میں چار جگہ میں فسل آتا ہے نیمبو کا اس سال کے در بھی فسل نہیں ہے بہت کم ہے آندھرا میں تین جگہ ہوتا ہے تین جگہ میں دو جگہ میں بلکل مال نہیں ہے کالی صرف گڑھر میں ہے وہ دس جگہ مال کا مال نہیں ہونے کا کارن سے ایک ہی جگہ میں ہونے سے وہ دس جگہ ڈیمنڈ ایک ہی جگہ کو آگیا اسی لئے ڈیمنڈ زیادہ ہے مال کم ہے ریڈ تو ہو رہا ہے لیکن جو ریٹیل والا بیچنے والا بہت مشکل سے بیچ رہا ہے ایک دن بیچ رہا ہے ایک دن نہیں آ رہا ہے اس لئے تو جو ویہ پاری ٹریڈنگ کر رہا ہے اس کو نقصان آ رہا ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نیبو آپ کے لئے اتنا ضروری کیوں ہے نیبو کو ویٹیمن سی کا سب سے بڑا سروت مانا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس میں تھیامن نیاسن ویٹیمن بی اور ویٹیمن ای کی ماترہ موجود ہوتی ہے اس لئے نیبو بلڈ پریشر اور تناو کو یعنی سٹریس کو بھی کم کرتا ہے اس کے علاوہ نیبو کو لیور کے لئے بہت اچھا مانا گیا ہے نیبو میں کئی طرح کے منرلز ہوتے ہیں جیسے اس میں آئرن ہے مگنیشیم ہے کلشیم ہے پوٹیشیم اور زنک بھی نیبو میں ہوتا ہے جو آپ کی پاچنکریا سنتولت وزن اور کینسر سے بچاؤ میں مددگار مانا جاتا ہے اس کے علاوہ نیبو پانی کو ہائی شگر والے جوس اور ڈرنکس کا سب سے بہتر وکلپ مانا جاتا ہے خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لئے سب سے زیادہ فائدے مند ہے جنہیں ڈائیبٹیز ہیں اور نیبو شریر میں شگر کی ماطرہ کو گمبیر سطر تک پہنچائے بینا اسے جو ہے ری ہائیڈریٹ بھی کرتا ہے اور نیبو کا رس شریر میں ہائیڈرو کلورک ایسٹڈ کے پروڈکشن کی وردی کرتا ہے جس سے شریر کا ڈائیجیسٹیو سسٹم صحیح رہتا ہے اس کے علاوہ نیبو کے اور بھی کئی پریوگ ہوتے ہیں جیسے اس کا استعمال کھانے میں کیا جاتا ہے لوگ اپنے گھر اپنی دکان اور اپنے یہاں تک کہ اپنی گاڑی پر بھی کئی بار نیبو اور مرچی لگا کر اسے بری نظر سے بچاتے ہیں یہ ہمارے یہاں بڑی ایک عام مانتہ مانی جاتی ہے اور نیبو کا استعمال جادو ٹونے کے لئے بھی ہوتا ہے اور بھوت پریت کو بھگانے کے لئے بھی ہمارے یہاں مانا جاتا ہے کہ نیبو کاٹا جاتا ہے اور اس لئے آج کل بہت سارے لوگ یہ مزاق کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں مزاق میں کہ نیبو مہنگا ہونے سے سب سے زیادہ خوش بھوت اور پریتھی ہیں اس کے علاوہ آج کل بہت سارے میمز چل رہے ہیں جس میں ایک میم میں نیبو لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس بار عام لوگوں کو نچوڑ کر وہ اپنا سارا بدلہ لے لے گا کیونکہ اکثر لوگ ہی نیبو کو نچوڑتے ہیں اس لئے گرمی میں آپ اکثر شکنجی پیتے ہیں لیکن اس بار لوگ بہت سو سمجھ کر شکنجی پی رہے ہیں کیونکہ شکنجی کے لئے آپ کو نیبو چاہیے اس کے لئے آپ کو نیبو نچوڑنا ہوگا لیکن اس بار نیبو آپ کو نچوڑ رہا ہے اس لئے شکنجی اچانک سے بڑی مہنگی پڑ رہی ہے بھارت کے عام لوگوں کو تو ہمیں لگا آج شکروار ہے ایک نئی طریقے سے آج ایک نئی طریقے سے ڈی ای نی کی شروعات کرتے ہیں اور آپ کو وہ بات بتاتے ہیں جو سیدھے آپ کے جیب کو چھوڑ رہی ہے اور سیدھا جو آپ کے من کو کھٹا کر رہی ہے